السلام علیکم انسائیڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں ملیم کاشاری آج ہم اپنے دیکھنے ماغب کو دلچسپ اور تاریخی منگوپیر لے جائیں منگوپیر کراچی کا قدیم ترین علاقہ منگوپیر کراچی کے قدیم ترین علاقوں میں سے ایک اے مصوح ہے ترتیب اور تیزی سے پھیلتے ہوئے شہر کے شمالی حصے میں واقعہ یہ علاقہ ایک سوفی بزرک منگوپیر کے مزار کی وجہ سے شہرت کا حامل ہے صدیوں پرانے مزار کی انوکی بات یہاں پر موجود بہت بڑا تالا اور گرم پانی کا چشمہ ہے تالا میں درجنوں مگرمچ رہتے ہیں جنہیں مزار پر آنے والے عقیدت مند باقائدگی کے ساتھ کھانا کھلاتے ہیں عقیدت مندوں کا ماننا ہے کہ مگرمچ صوفی بزرک سے منصوب ہیں علاقے کی قدیم خطب اور نائن ٹی وی صدی کی برٹش راج کی تہیروں میں مزار کا ذکر ملتا ہے کچھ مورکیے کے مطابق مگرمچ صدیوں سے یہاں پر موجود ہیں کچھ ماہریت حصر قدیمہ کا دعویٰ ہے کہ انہیں یہاں مگرمچوں کی ہزاروں سال پرانی باقائیات ملی ہیں اور کالونی دور کے برطاندی مسنفی کے مطابق بھی مگرمچ وہاں ہزاروں سالوں سے موجود ہیں منگوپیر کراچی کا تندو تیز مکرانی شہدی کے روحانی پیشوا ہے یہ لوگ ان افریقی غلاموں کی اولادیں ہیں جنہیں دسویں اور سترویں صدی کے دوران ار فارسی ترک اور یورپی حملہور یہاں لائے تھے یہ لوگ زیادہ تر بلوچی بولنے والے مسلمان میندکش مرد اور عورت ہیں جن میں فوٹبال ووکسنگ گدو کی ریس اور رکس کا جنوم پایا جاتا ہے مزار کے سالانہ میرے کی شہدی اپنی بنیادی افریقی طرز کے ساتھ مناتے ہیں تیروی صدی میں جب منگول عراق پر حملہ کر رہے تھے تو اس وقت پیر منگو عراق سے یہاں تشریف لے آئے منگو پیر نے جنوبی پنجاب اور صوبہ سندھ سے سفر کرتے ہوئے یہاں کراچی میں سکونت افتیار کی اس وقت کراچی میں ماہی گیرو کے چھوٹے چھوٹے گاؤں عباد ہیں اور منگو جس جگہ عبادت کرنے کے لیے ٹھیرے وہ الگ دھلک ایک پہاڑی کے اوپر قائم اور خجور کے درختوں سے گھیری ہوئی تھی جلد ہی ماہی گیرو کے دھیاتوں کے لوگوں نے ان کی پیر بھی شروع کر دی جب ان کی وفات ہوئی تو مقامی لوگوں نے اسی جگہ پر چھوٹا سا مزار تعمیر کر دیا مزرک نے ہمیشہ ان مگرمچوں کے پہلوں میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا اور ممکن ہے کہ ان میں کھانا بھی باتنے ہوں گے اسی لیے ایک دیو مارائی کہانی نے جنم لیا سائنس تان اور ماہرین اثر قدیمہ مانتے ہیں کہ علاقے میں بہت پہلے سے ہی ایک تالاب یا جھیل موجود تھی جس میں سیکڑوں مگرمچ موجود تھے ان کے مطابق جھیل ایک قدیم سیلاب کی وجہ سے وجود میں آئی اور مگرمچ بھی سیلاب کے ساتھ بھیک کر یہاں تک آ پہنچے کاربن ڈینٹک کے مطابق یہاں ملنے والی ہڈیاں کانسی کے دور بارہ سو تین ازاد تین سو قبل مسیح سے تعلق رکھتی ہے ماہرین اثر قدیمہ کو یہاں کچھ پیتل کی قدیمہ اشیا بھی ملی ہیں جن پر موجود نقشو نگار سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں ہزاروں سال پہلے کانسی دور کا ایک قدیم گاؤں آباد ہوگا جہاں لوگ مگرمچوں کی عبادت کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ تیروی صدی میں جب بزرک نے یہاں سکونت اکتیار کی اور ان کی وفات ہوئی اس وقت علاقے میں بہت زیادہ سبزہ موجود تا سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ اس وقت تک مگرمچ انسانوں سے مانوس ہو چکے تھے اور کورا کے لیے بزرک کی پیروکاری پر اناثار کرنے لگے تھے یہاں کبھی بھی مگرمچ کے حملے کا واقعہ پیش نہیں آیا اور مگرمچ بھی جا رہے نہیں ہیں لیکن مزار کے مجاور پھر بھی ہمیشہ خبردار رہنے کا مشورہ دیتے ہیں مزار نائنٹی ٹین میں نسل در نسل مگرمچ یہی پر جیتے مرتے جنم دیتے اور پیدا ہوتے رہتے ہیں اور تمام مگرمچ بڑائے راست انہی مگرمچوں کی نسل سے تعلق سے رکھتے ہیں جو صدیوں پہلے سیلاف کے ساتھ یہاں تک پہنچے تھے دنیا میں دگر مقامات پر پائے جانے والے مگرمچوں کے بر اکس مزار پر موجود مگرمچ گوش لے کر مٹھائی تک تقریباً سب کچھ کھا لیتے ہیں سائنس دانوں کی نسل در نسل پیروکاری کے ہاتھوں سے ترہاں ترہاں کی کھولاں کھا کر اب یہ مگرمچ تمام چیزیں کھانے کے عادی ہوگی